محشور کھلاڑی جان سینہ کی فائیو نکل سفل موو دکھاتے ہیں جو اکثر فیک ہوا کرتی ہے یہ کھلاڑی اس موو کو اتنی چالاکی سے مارتا ہے کہ دور بیٹھی پبلک کو بھی ایسا ہی لگتا ہے مانو سچ میں جان سینہ نے کسی کھلاڑی کے سر پر دے مارا ہو جب یہ کھلاڑی مار کھاتا ہے تب بھی اچھے خاصی ایکٹنگ کر لیا کرتا ہے اور پبلک کو اولو بنا دیتا ہے رینڈی اوٹن جن کے اس فیٹ موو کو پنٹ کیک نام دیا گیا ہے جسے ہمیشہ چالاکی سے لیے گئے کیمیرہ اینگل سے دکھا کر ایک اصلی درد بھری موو میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور درشکوں کو لگتا ہے کہ مانو یہ سب سچ ہو رہا ہو اب شینز کی اس براغ کیک کو دیکھ کر بتائے کہ کیا یہ کیک سچ میں مارک ہینری کے سر پر صحیح طریقے سے لگ بھی رہی ہے کہ نہیں ہمیں تو نہیں لگتا کہ یہ کیک بلکل صحیح طریقے سے سر پر لگ رہی ہے اب اسے دیکھئے ٹھیک ایسی ہی کیک سجارو شیمز کو مار رہا ہے جو کی پوری طرح سے فیک ہے اسے کسی بھی اینگل سے دیکھنے پر یہ بتایا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ کیک ایک اصلی کیک ہے ڈبلو ڈبلوئی کے سب سے خونخار کھلاڑی دا انڈر ٹیکر جناب یہ بھی فیک مووز مارنے میں پیچھے نہیں ہے اس فائٹ میں انڈر ٹیکر جان سینہ کو مارتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن سلو مووشن میں دیکھنے پر یہ پتا چلتا ہے کہ انڈر ٹیکر کے مارے گئے سبھی مووز لگ بھگ فیک ہیں جس میں جان سینہ کو کہیں پر بھی ٹچ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تو ہمارے انڈر ٹیکر صاحب جی کو ایک چالا کھلاڑی گھوشت کیا جاتا ہے ڈبلو 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 ڈی کے سبھی سینز کو سلو موشن میں دیکھنے پر یہ پتا چلتا ہے کہ یہ کھلاڑی جو ایک دوسرے کو مارتے ہیں وہ اصل میں ایک اچھی خاصی سکرپٹڈ فائٹ ہوتی ہے جن کو ہم پکڑے نہیں پاتے یوٹیوب پر آپ کو ٹریپل ایچ گیونگ ٹریننگ نام سے ایک نو سال پرانا ویڈیو مل جائے گا جس میں خود ڈبلو ڈبلو ڈی کے محشور کھلاڑی ٹریپل ایچ ٹریننگ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو یہ خود بتا رہے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے آن سٹیج ایک نقلی موو کو اصلی جیسا دکھانا ہے تو آپ کو آج کا ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا نیچے کومنٹ سیکشن میں بتائیے نا انتظار کس بات کا کر رہے ہیں